السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں سینئر اداکار پسین عباس کے بارے میں یہ کون ہیں ان کی فیملی میں کون ہیں ان کی دو دو بیویاں اور ان کی اداکارہ بیٹی ان کے اداکار بیٹے مکمل ڈیٹیلز جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل مسالہ نیوز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پسٹر دیں سینئر اداکار وزیم عباس جو کہ ایزا سینئر آٹس سرپ کرتے رہے ہیں یہ پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی عمر تقریباً سکسٹی سون یئرز ہو چکی ہے یہ بیش سر فلمز ڈراماز میں کام کر چکی ہیں ویورز یہاں میں بات کرتے چلوں ان کی فیملی کے بارے میں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انعیت حسین بھٹی انعیت حسین بھٹی جو کہ مشہور ڈائریکٹر اور ایکچر ہیں یہ ان کے والد ہیں جبکہ ان کی والدہ ہاؤس فائف تھی اور اسی طرح ویورز مشہور اداکار آغا علی کی بات کی جائے تو وہ ان کے بھانجے ہیں بات کریں ان کے امریکل سٹیٹس کے بارے میں تو ویورز ان کی پہلی شادی نون آٹس پرسن سے ہوئی اور ان کی پہلی اہلیہ کی بات کہتے چلیں تو ان سے ان کا ایک بیٹا علی عباس ہے جو کہ ایزا ایکٹر صاف کر رہا ہے جبکہ ویورز پہلی اہلیہ کو انہوں نے ڈائیوز دے دی ہے جبکہ یہ اپنے پہلے بیٹے علی عباس کی شادی کر چکے تھے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی پہلی اہلیہ کو ڈائیوز دے دی انہوں نے دوسری شادی سبا حمید کے ساتھ کی یاد رہے کہ سبا حمید بھی اس سے پہلے نارڈ تھی اور سبا حمید کی بیٹی مشہ شفی فارس شفی بھی مشہور گلوکار اور اداکار ہی ہیں تو سبا حمید نے اپنے پہلے خامن سے ڈائیوز کے بعد وسیم عباس سے شادی کی اور یہاں وسیم عباس نے پہلی اہلیہ کو ڈائیوز دی تو یوں ان دونوں نے شادی کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کیا تو یوں اب بات کرتے چلیں علی عباس کی تو وہ مشہور اداکارہ سبا حمید کے سوٹیلے بیٹی ہیں اور اسی طرح مشہ شفی اور فارس شفی وسیم عباس کے سوٹیلے بچے ہیں وسیم عباس ڈراما میرے ہم سفر ڈراما بے بسیر ڈراما بے نام ڈراما لنڈا بازار ڈراما لال عشق اور ڈراما پریم گلی میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان کی ایکٹنگ کو بے حد پسند کیا جاتا ہے اسی طرح فلمز کی بات کی جائے تو پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ کل، کیمرج، پینہ، طاقتوار، آئینہ اور زندگی جیسی فلمز میں انہوں نے کام کیا ہے یہ اپنے وقت کے نامور عدہ کاراؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور لیڈ رول میں یہ فلمز میں نظر آتے تھے اور اب یہ آپ کو ایز آ سینئر آرٹس نظر آتے ہیں بات کرتے چلے ان کی تعلیمی قابلیت کی تو انہوں نے فلم میکنگ میں ہی بیچلز کیا ہے اور اس کے بعد ہی انہوں نے شو بیز میں سرف کرنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ ان کے والد ہی ڈاریکٹر تھے تو انہوں نے بچپن سے ہی سوچ لیا تھا کہ انہیں بھی اسی فیلڈ میں آنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایز آ ایکٹر، ڈاریکٹر، ایز آ پروڈیوسر اور ایز آ موڈل سرف کر رہی ہیں تو وسیع عباس آپ کو کیسے لگتے ہیں اور ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے کومنٹس میں اپنے کیم سی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل مسالہ نیوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں ملوں گی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نکبان